اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو می چینل زائکہ انڈیا آج ہم بنائیں گے ہومیٹ نیہری مسالہ اس مسالے سے آپ کی نیہری ایک دم پرفیکٹ اور زائکے دار بن کر تیار ہوگی تو آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں کن کن مسالوں کی ضرورت ہوگی تو نیہری مسالہ بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے لی ہے سونف اس کی خوشبو جو ہے وہ نیہری مسالے میں بہت اچھی لگتی ہے نیہری مسالے کا جو زائکہ ہے وہ سونف سے ہی آتا ہے تو یہاں ہم نے چار ٹیبل سپون اچھی کوالٹی کی سونف لی ہے سونف کے بعد ہم لیں گے سابو دھنیا یہ بھی ہم نے چار چمچ یعنی چار ٹیبل سپون لیا ہے اور یہ ہے سوٹ پاورڈر یعنی ڈرائی جنجر پاورڈر یہ ہم نے ایک چمچ لیا ہے ایک چمچ بھر کے ہم نے کالی مرچ لی ہے ایک چمچ سویت زیرہ جو نارمل کچن میں ہم یوز کرتے ہیں یہ وہ زیرہ ہے اس کے علاوہ ہم لیں گے ایک چمچ کالا زیرہ یعنی شاہ زیرہ اور یہ چار پھول ہیں اسٹار اینس کے یعنی بادیان کے پھول یہ ایٹ کریں گے چار بڑے پیسز دیکھئے اس طرح سے لی ہے ہم نے جاوی تری کے یہ ایٹ کر دیں گے ہری الائچی ہم نے لی ہے پندرہ عدد یا پھر ایک چمچ بھر کے بھی لے سکتے ہیں چار سے پانچ دالچینی کی بڑی بڑی اسٹک لی ہے یہ ایٹ کر دیں گے چھے بڑی الائچی لی ہے اور یہ چھے پیسز ہم نے لیا ہے پیپلی کے یہ نیہاری مسالے کا مین انگریڈنٹ ہے یہ مارکٹ میں آسانی سے مل جاتی ہے اور یہ ہے لانگ یہ بھی ہم نے ایک چمچ بھر کے لیے ہے یہ ایک جائفل لیا ہے اسے پیسنے سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ لیں گے تاکہ یہ آسانی سے پیس جائے تو یہ دیکھئے جائفل کو ہم نے توڑ لیا ہے اسے ہم مسالے میں ایٹ کر دیں گے یہ ہم نے چار دیس پتے یعنی بیلیفز لیا ہے یہ ڈال دیں گے ایک چھوٹا چمچ میٹ ٹین رائزر لیا ہے یہ ڈال دیں گے اگر آپ بیف کی نیہاری بنا رہے ہیں تو اسے ایٹ کیجئے گا مٹن اور چکن میں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی میٹ ٹین رائزر میں ہم نے کچھے پپیتے کا پاورڈر لیا ہے یہ مارکٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے آپ اسے آن لائن بھی مانگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہم نے آدھا چمچ لیا ہے سٹریک ایسٹ یعنی ٹاٹری یہ بھی ایٹ کر دیں گے اب ان سبھی سابوت مسالوں کو ایک گرائنڈنگ جار میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں گے ہم نے یہ سبھی سابوت مسالے دھوپ میں سکھا کر لیا ہیں ان میں بلکل بھی نمی نہیں ہے اگر آپ کے سابوت مسالوں میں تھوڑی سی بھی نمی ہو تو آپ پیسنے سے پہلے انہیں کڑھائی یا تبے پر ڈال کر دو سے تین منر تک روست کر لیجے گا تو یہ دیکھیں ہم نے سبھی سابوت مسالوں کو گرائنڈ کر کے ایک فائن پاورڈر بنا لیا ہے اب ان مسالوں کو جار سے نکال کر ایک بال میں یا پلیٹ میں رکھ لیں گے اب اس میں ہم کچھ پاورڈر مسالے ایٹ کریں گے یا ہم نے چار چمچ کشمیری لال مرچ پاورڈر لیا ہے یا ایٹ کریں گے اس سے مسالے میں کلر بہت اچھا آتا ہے لیکن یہ تیکھی بلکل بھی نہیں ہوتی ہے اس لئے ہم اس میں دو چمچ تیز لال مرچ پاورڈر ایٹ کریں گے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں ایک چمچ ہم اس میں ہلدی پاورڈر ایٹ کریں گے دو چمچ نمک ایٹ کریں گے اور اب لاسٹ میں ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک چمچ سے تھوڑا سا زیادہ پاورڈر یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس تو آپ اسے ایٹ کر سکتے ہیں ورنہ آپ اسے اسکپ کر دیجئے گا اب ان سبھی مسالوں کو ہم اچھی طرح سے چمچ سے مکس کر لیں گے تو یہ ہمارا نہاری کا بڑیہ خوشبودار مسالہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے اسٹور کر کے رکھیں گے ایک ساف اور سوکے ہوئے ایر ٹائٹ جار میں یہ ہمارا تقریباً پانچ کلو نہاری کا مسالہ بن کر تیار ہوا ہے اور اگر آپ زیادہ کوانٹیٹے میں بنانا چاہتے ہیں تو اسی طرح بنا کر ایر ٹائٹ جار میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ مسالہ سال بر تک بھی خراب نہیں ہوتا ہے بس آپ کو اسے نمی سے بچا کر رکھنا ہے تو آپ اس ہومیڈ نہاری کے مسالے کو ضرور بنائیے گا اور اسی مسالے سے نہاری بنا کر دیکھئے گا بہت ہی ڈیلیشز اور خوشبہ دار ذائقہ دار نہاری بن کر تیار ہوگی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھانکس فور واشنگ اللہ